سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کی طرف آ رہا چاہتی ہوں کیوں انہوں نے کہا کہ یہ جو دھرنا تھا سو دن اگر یہ کر لیتے تو میں ان کی ہر بات مان جاتا پرائیم نیسٹر آپ لوگوں نے بلکل اچانک یہ دھرنا بھی ختم کر دیا تھا تو پرائیم نیسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سو دن اگر کر لیں تو بات مان لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اسمہ بی بی دکھ اس بات پر ہے کہ ملک کا پرائیم نیسٹر ہوتے ہوئے اگرچہ ہم تسلیم نہیں کرتے کیا قوم فیصلہ کرے پرائیم نیسٹر کی زبان یہ کیا ایک ذمہ دار منصب پر بیٹھ کے اس زبان اور بازار زبان میں آپ کیا فرق کر سکتے ہیں کیا ایک سو اچھے بیس دن کی درنے میں جو زبان استعمال کی جا رہی تھی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ازادی مارچ کے دورانیے میں یہ نظیم عفضل چند صاحب بیٹھے نے تشریف فرمایا اس کی یہ بگوائی دیں گے کہ انہوں نے اپنے کیبنٹ کو اپنے کارندوں کو اپنے ترجمان سپورسمنٹس کو سب کو کہا کہ سیاسی قیادت ازادی مارچ کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرتا یہ بڑی ان کی ہم سب نے تعریف بھی کی کہ انہوں نے یہ کہایا یہ بات کی پھر خود مولانا فضل عامہ صاحب کے بارے میں بات کی کہ اس پر روی تنقید نہیں کرنی ہے تو جب ازادی مارچ ستائیس اکتوبر سے روانہ ہو کہ تیرہ اکتوبر تک تو ان کا روی شیئے تھا کیوں آپ خوف زدہ تھے آپ مرعوب تھے کیا بیماری تھی تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر تو آپ کا ٹھون نہیں تھا جب ازادی مارچ یہاں سے چلی گئی آپ کا ٹھون تبدیل ہوا وہ زبان آپ نے استعمال کی آپ نے ان اپوزیشن قیادت جس کے بارے میں آج آپ کہتے ہیں کہ کنٹینر پر سرکس لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ مذاکرات کی کمیٹری آپ نے تشکیل دی اور آپ نے چودری پرویز علیہ صاحب کی انٹریو آپ دیکھیں وہ خود کہتے ہیں کہ جب مذاکرات کی کمیٹری تشکیل دی گئی رات کو عمران خان نے خود مولانا کے بارے میں کونسے الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہا کہ میں واپس چلا گیا کہ میں اس کمیٹری کا عیسہ نہیں بنوں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان کا خود فون آیا کہ نہیں آپ نے کردار ادا کرنا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایک طرف مذاکرات کی کمیٹری دوسری طرف اس کے ساتھ ممکن ہے لیکن جب آپ ادھر وہ کہتے ہیں کہ مصبت باتیں ہونی چاہیے مذاکرات کی کمیٹری تشکیل کرتے ہیں تو آپ چلے گئے تو اس لیے آپ نے ان کو زیادہ طاقت دے دینا آپ چھپ کر کے جو گئے ہیں تو زیادہ وہ اس پہ ان کا زیادہ طاقت ملی ہے ان کو پتہ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی تو پھر گالی دیں گے نہیں گالی تو نہیں دینی چاہیے وہ تو کسی بھی صورت گالی نہیں دیں گے پھر آپ اقیادت کو کہیں گے کہ انہوں نے سرکس لگایا تھے کیا سرکس کون لوگ لگا تھے ہیں آپ کو پتہ ہے سرکس میں اکسرے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں یہ کوئی جانور سمجھتے ہیں آپ اور ہمارے کنٹینر سے آپ گوائے اس بات کی ہمارے کنٹینر سے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی ہمارے کنٹینر سے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا کمس کنگالی کسی کو نہیں ملی اس لیے اچھا قرآن اس لیے اگر آپ اس قسم کی چیز کو سرکس کہتے ہیں تو آپ کی عاقل پر افسوس ہی کیا جاتا ہے اور دوسری بات ہے آپ نے ایک سا اچھا بیس دن درنہ کیا تو پھر تو وہ کنسٹ تھا وہ میزیکل شو تھا وہ کہاں سے شایسے درنہ تھا اچھا ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حافظ صاحب پرائیم نیسٹر نے کہا عدلیہ کو بھی کہ وہ اپنے اعتماد کو بحال کریں اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فیصلے سے اوپر قبول تو انہوں نے کیا عدلیہ کا ہر فیصلہ ہر کوئی قبول کرتا ہے لیکن وہ سہمت نہیں ہے پولیٹکل لیڈر کے طور پہ آپ ان کی پرابلم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے اس نیرٹیف کے اوپر جو وہ دے رہے بے آ لیا دیکھیں جو آج میں دیکھ رہا تھا ان کی تقریر میں نے پہلے بکھا وہ وزیراعظم کی تقریر نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مستقبل قریب میں وہ وزیراعظم دکھائی نہیں دیا رہا یہ تو آپ کی خواہش ہے نا صاحب میرے خواہش نہیں ہے یہ آپ نوٹ کریں مجھے مستقبل قریب میں اس میں تین مہینے لگتے ہیں چار مہینے لگتے ہیں کتنے لگتے ہیں اس لئے مستقبل قریب میں مجھے وہ وزیراعظم دکھائی نہیں دیا رہا لہٰذا اس کی غصے کی بنیادی وجہ یہ ہے کچھ اثارات وہ دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹ ڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ نے کہا کہ میں عدلیہ کی فیصلی کو تسلیم کرتا ہوں انڈائریکٹ انہوں نے عدلیہ پر تنقید کی تنقید کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلی سے وہ خوش نہیں ہے وہ مطمئن نہیں ہے اور دوسری طرف وہ کیا کہتے ہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ کیبینٹ پورا کیبینٹ خلاف تھا میاں صاحب کو بہر بجوانے میں میں حق میں تھا لیکن یہاں ریاکشن جو دکھا رہا ہے عدلیہ کی فیصلی پر اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کیبینٹ حق میں تھا آپ حق میں نہیں تھے کیونکہ میری جو معلومات ہیں شاید نجیم عبدال صاحب کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا میری جو معلومات ہیں جس دن کیبینٹ نے فیصلہ کرنا تھا اس میں چار لوگوں نے ظاہری طور پر مخالفت کیے چار وزارانے باقی سب نے اتفاق سے کہا ہے کہ میاں صاحب کو جانے دو وہ بمار ہے اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو زبان استعمال کرتے ہیں اس لئے میں ایک مختصر شیر آپ کو سنا دیتا ہوں جو خاندانی رئیس ہے جو خاندانی رئیس ہے وہ نزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ نزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لے جا بتا رہا ہے تمہارا لے جا بتا رہا ہے لیکن اس کا جو آدھا ٹکرہ ہے وہ نہیں ہے جو نہیں پڑھایا میں کچھ اور لگا جا ساکھی کرتا ہوں تمہارا لے جا بتا رہا ہے کہ تمہاری حکومت چلتی چلتی ہے اچھا یہ چلتی چلتی ہے اچھا ہے اس لئے میں میں کہتا ہوں کہ خاندانی جو رئیس ہوتا ہے اس کا زبانی ہے یہ حکومت کا چلنا چلو آپ ہمارے ایسے موڈرن اور اچھے علماء جو آپ ہمیں ہمیں ایک انڈین گانی کی طرز پر مولانا صاحب سنا دے تو اچھا آئے گا اس پیس میں میں ایک بات اور کرلوں نہیں مگر یہ تو دیکھیں کہ کیسے چلتی ہے میں ان کے پاس نمبر ہے ان کے پاس حکومت ہے ان کے ساتھ ادارے ہیں کیسے چلتی ہے یہ تو ابھی خورم سب سے دیکھیں الحمدللہ بھائی آپ دیکھیں فضل الرمان صاحب بڑے پرانے سیاسی ہیں انہوں نے جو کنٹینر پہ جو الفاظ کہے حکومت کے بارے میں ریاست کے خلاف بیانی ہیں ایک پرائم نسٹر کی ذات کے بارے میں پر جس طرح شباہ شریف صاحب نے کٹینر پہ کھڑے ہو کے جس طرح کے الفاظ کہے اب یہ آپ صرف کہیں کہ پرائم نسٹر پھر جب آپ ان کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے تو پھر کیا جواب آئے گا اچھا جو انہوں نے الفاظ کیسے زیادہ اب آپ بڑے نرم لہجے سے میرے ساتھ پرام کر رہے ہیں میں اسے بھی کوشش کروں گا کہ آپ سے نرم لہجے میں بات کروں بے شک آپ دلائل کے ساتھ کریں آپ پالیسیز پر تنقید کریں حکومت جواب دی ہوتی ہے پوزیشن کے سامنے حکومت جواب دی ہوتی ہے میڈیا کے سامنے کس نے کہا ہے کہ ہم آنسریبل نہیں ہیں آجا لیکن اب میں سمجھتا ہوں آنسریبل ہے بالکل ہے ہم آنسریبل ہم آپ کو آنسریبل سمجھتے ہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ پیمیلن کا وہ بات کریں گے لیکن وہ بات آپ نظام حضل کی طرف آئیں توڑے آپ اس تقریب کے آگے چلیں آپ اس وقت بات کر سکتے ہیں کہ اپنے پارٹی کی بارے میں بھی وضاعت کریں کہ خسرو بختیار کیسی بنی اس کی پارٹی انہوں نے کیسے آپ سپورٹ کیا بنا بنا سر پارٹی بن گئی نا بنی نہیں بنا بنائی گئی آچھا جب ہاں وہ پارٹی بنائی گئی جی جی کس نے بنائی صبح محاصوبہ جتا ہے جنہوں بھی محاصوبہ علیک ٹیبل کیسے آپ سے ملے مسلملی کپ کیسے آپ کی احتیادی بنے سر ویسے اس میں تو مت جائے وہ تو پھر پاکستان میں ہر پارٹی کے ساتھ کچھ رہو کچھ رہا ہے وہ اس لئے میں نہیں بلیکہ اسما بھی بھی بات یہ ہم تو سارے ان کے مطابق ادھر ادھر کے لوگ ہیں نا یہ تو پرشتے ہیں فردوس آشک جیسے پرشتہ شیری مزاری جیسے پرشتہ نہیں میں اترام کرتا تو پرشتہ غلط غلط نام ہے بلکل صحیح ہے بلکل بردس نام ہے شیخ رشی جیسے ماترم جلی